موسیقی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنت سے متعلق ایک بیان آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آغاز کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور رشتداروں کے ساتھ صلح رحمی کرو جب وہ آنے والا لوٹ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسے جس چیز کا حکم دیا ہے اگر یہ اس پر عمل کرے تو جنت میں داخل ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں تین خسلتیں ہوں گی اللہ عز و جل اس کا حساب آسانی سے لے گا اور اسے اپنی رحمت سے جنت پہ داخل فرمائے گا صحابہ اکرام نے ارش کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خسلتیں کون سی ہیں فرمایا جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو اور جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو جب تم یہ آمال بجالہ ہوگے تو اللہ تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا اس روایت کو امام حاکم نے المستدرق میں کتاب التفسیر میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 3968 کے تحت اب اس روایت کے الفاظ پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کام آسان نہیں ہوتے نفس کو مارنا پڑتا ہے جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو یہ آسان کام نہیں ہوتا پر اس سے نفس کی بڑی زبردست تربیت ہوتی ہے جو تم سے تعلق توڑے تو تم اس سے تعلق جوڑو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ فقیر کی طرح بج جاؤ تم اپنی طرف سے تعلق نہ توڑو اگر وہ تم سے بات نہیں کرتا نہ سہی تم بات کرو کیسے بات کرو السلام علیکم وہ جواب نہ دے گناہگار ہوگا تم نے اپنی طرف سے قطع تعلق تو نہیں کیا تم نے تو دروازے اپنے گھر کے اس کے لئے بند نہیں کیے وہ کرے اس کی مرضی وہ گناہگار ہوا وہ خطاکار ہوا وہ سیاہکار ہوا تم پہل نہ کرو تم اڑے نہ رہو اور اگر کوئی یہ رشتداریوں میں بڑا ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ چپ خلش ہو جاتی ہے کبھی بات آگے تک بھی بڑھ جاتی ہے اور یہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور رشتے ٹوٹ بھی جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ بھی ہوتا ہے کہ دل بھی خراب ہو جاتے ہیں اور پھر وہ دل جنریشن ٹو جنریشن وہ خرابی ٹراسفر ہوتی رہتی ہے اس کا حل کیا ہے اسے معاف کر دو کہ معاف کرنے والا بہت عظیم ہوتا ہے اور صبر کرنے والا بھی بہت عظیم ہوتا ہے تو اس عظمت کو جو پا لے گا تمہارا رب تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا سودا جنت کا ہے نا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم معاملہ آسان نہیں ہے محنت طلب ہے مشکل بھی ہوتا ہے پر کوشش کرو کوشش تو ہم اور آپ کر سکتے ہیں کوشش کرو اللہ آسانیہ فرما دے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی